ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں وولٹ میٹر کے بارے میں جو وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کو آپ کو اسٹیٹر کے ساتھ میں کس طرح سے لگانا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں تو دوستو وولٹیج میٹر کیا ہوتا ہے جو پیچھے سے جو وولٹ آتا ہے اس کو آپ کو بتاتا ہے کتنا وولٹیج آپ کو مل رہا ہے یعنی آپ کو کتنا وولٹیج پچھے سے آ رہا ہے وولٹیج میٹر آپ کو بتا دیتا ہے کتنا وولٹیج آپ کے گھر پہ آ رہا ہے یا آپ کی موٹر کے سٹیٹر میں جو وولٹیج ہوتا ہے وہ کتنا وولٹیج پچھے سے آ رہا ہے تو یہ آپ کو سب کچھ یہاں پہ وولٹیج آپ کو بتا دیتا ہے لئے ہم وولٹ میٹر یہاں پہ سٹیٹر کے ساتھ میں لگاتے ہیں یہاں ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس وولٹ میٹر کو لگانا ہے اس ٹارٹر کے ساتھ میں اپنے گھر میں تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں اس وولٹ میٹر کو ہم کر لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیس میں ملتا ہے اب یہاں اس کے اوپن ہم کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں صرف ایک وولٹ میٹر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو 500 وولٹیز تک آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وولٹ میٹر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دو وائر آپ کو لگانا ہوتا ہے ایک اس میں آپ کو نوٹل اور پیس ایک اس میں دینا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پیس دے سکتے ہیں یا کسی میں بھی نوٹل دے سکتے ہیں یا کسی میں پیس دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں آپ کو دو وائر لگانا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ دو وائر یہاں پہ لگا لیتا ہوں آپ یہاں پہ dead mm کا وائر بھی لگا سکتے ہیں یا die mm کا بھی اور لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے dead mm سے لے کر آپ die mm تک اس میں وائر لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ dead mm کا وائر یہاں پہ use کرنے والا ہوں تو چلیئے ہم اس پہ دو وائر یہاں پہ زوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے اس کا connection کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا اچھے چیز کو ٹائٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ ٹائٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ نٹ لگ گئے ہیں نٹ کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے بلکل ٹائٹ ہم کر لیتے ہیں تو دوستو میں دو وائر یہاں پہ لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیس اور نوٹل کا وائر یہاں پہ دو زوڑنا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ دو وائر یہاں پہ زوڑ دیا ہے اور ابھی ہم اس کو اسٹرٹر کے ساتھ میں لگا لیتے ہیں میٹر کو جو میں نے دو وائر یہاں پہ لگا ہے ان کو باہر ہم نکھا لیتے ہیں تو اسٹرٹر کے ساتھ میں ہم باہر اس کو نکھا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہاں پہ وائر نکھال لینا ہے وہ نکھالنے کے بعد میں اس کو آپ کو یہاں پہ دو یا تین سکرو یہاں پہ لگا کر آپ کو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے وولٹ میٹر کو تو وولٹ میٹر کو میں یہاں پہ ٹائٹ کر دیتا ہوں سکرو لگا کر تو یہاں پہ میں سکرو لگا کر اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں اسٹیٹر کے ساتھ میں ٹائٹ آپ کو کر دینا ہے اچھے سے تو یہاں پر ہم وائر واپس باہر نکھا لیتے ہیں جو کٹ آؤٹ لگے ہیں کٹ آؤٹ کے ساتھ میں ہم باہر لگا لکھا لیتے ہیں وائر یہاں پر کٹ آؤٹ کے ساتھ میں دوستو میں نے دونوں وائر کو یہاں پر نکھا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ آؤٹ کے ساتھ میں میں نے یہاں پر نکھا لیا اور اسی کے ساتھ میں اس کا کنیکشن کرنا آپ کو یہاں پر پیس اور نوٹل دونوں کو یہاں پر کنیکشن کر دینا ہے کسی میں پیس دیکھ سے کسی میں نوٹل دے سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہاں پر دونوں وائر یہاں پر زور دیا آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو کٹ آؤٹ کو یہاں پر لگا لیتے ہیں فیوز کو اور ہم دیکھ لیتے ہیں لائٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں والٹیز پورا ہے ہمارے پاس 300 والٹیز ابھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں والٹیز یہاں پر 300 تو دوستو اگر آپ آٹو لگانا چاہتے ہیں تو آٹو کا کنیکشن کرنے کے لئے ہمارے چینل پر آپ کو بیوڈیو مل جائے گی تو بیوڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گی اور آئی بٹن میں اوپر آپ کو لنک مل جائے گی تو وہاں پہ جا کے ہمارے بیوڈیو واش کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ اوٹو کا کننیشن کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری بیوڈیو پرسند ہے تو بیوڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی بیوڈیو چینل پہ لاتے رہتے ہیں